سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ناظرین اسلام علیکم دکر دانش عبدیلی ویٹھ دکر دانش کے ساتھ حاضر ہیں آج صدر پاکستان کا الیکشن ہوا اور اس الیکشن میں دوسری بار آصف علی زرداری صدر بھاری اکثریت سے صدر منتخب ہو گئے اور اس سلسلے میں جو دوسرے کینڈیڈٹ تھے جو سنی اتحاد کانسلز کے یعنی پی ٹی آئی سپورٹ کے جو صدارتی امیدوار تھے محمود عجزی صاحب انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی الیکشن کمیشن کو اور خط بھی لکھا کہ ہاؤس مکمل نہیں ہے اور اگر ہاؤس مکمل نہیں ہے تو پھر یہ الیکشن کیسے ہو سکتا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست کو مسترد کیا اور آج الیکشن ہو گیا اب اس کے اوپر ایک سوال یہ ہے کہ مرکز میں اہم ترین صدارت کے عوضے پر پاکستان پیپلز پارٹی آ چکی ہے بلوچستان حکومت بھی ہے سندھ حکومت بھی ہے اور آپ کے سینٹ کا چیئرمن بھی ہے اور گورنرز بھی ہیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا گیم بہت خوبصورت اور بڑا کامیام رہا پی ٹی آئی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کی پیشکش کو قبول کیا ہوتا تو اس مرکز میں بھی پنجاب میں بھی ان کی حکومت بن سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا بہرحال ہمارے ساتھ جو گیسٹیں آئیے ان کا تعرف کراتے ہیں میرے ساتھ جناب قادر خان مندوخیل صاحب رہنمہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ ہیں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں رفیق راجوانا صاحب رہنمہ ہے مسلم لیگ نون کے سابق گونڈر پنجاب بھی ہیں آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوئن کیا شوکت بسرہ صاحب رہنمہ پی ٹی آئی ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا کمر دلشاہ صاحب سابق سیکٹری الیکشن کمیشن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کا بھی شکریہ جی شوکت بسرہ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی لیوڈ اینڈ کلیر ڈاک ساب شوکت بصر صاحب آسف علی سرداری صاحب صدر پاکستان بن گئے ہیں دوسری بار آپ کا جو آپ کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ ہار گئے اور حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ الیکٹرول کالج کمپلیٹ نہیں تھا لیکن الیکشن کمیشن نے آپ کی درخواست کو مسترد کیا اس الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں جو اس وقت صدر پاکستان کا الیکشن ہوا ہے ڈاکٹر دانی صاحب لندن پلین جو ہوا تھا اب اس کا آخری چیرمن سینٹ رہ گیا ہے باقی جس نظام کی بنیاد جھوٹ فراڈ منافقت ہیرہ پھیری دو نمری پر ہو تو مجھے بتائیے وہ کون سا نظام یہ تو وہ نظام ہے جو ستر سال سے پاکستان پر مسلط ہے اور خاص طور پر اس الیکشن تو پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو دعو پر لگا دیا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ سترہ چوبیس سیٹوں والا صدر بن گیا سترہ سیٹوں والا وزیراعظم بن گیا ڈگی والی سرکار اور چھتی سیٹوں والی مریم بی بی کتری لیٹر اور وہ پتہ نہیں کیا اور کلبری فانٹ جن کی لندن دو کیا پاکستان میں بھی اجہداد نہیں تھی جو ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ وزیراعظم بن گئی اور اب جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا آپ دیکھئے کہ جو میں پھر کہہ رہا لور ریپیٹ کرتا ہوں اٹھ چوبیس سیٹوں والا صدر سترہ والا وزیراعظم چونتی سیٹوں والی وزیراعظم اور ایک سو اسی سیٹوں والا جیل میں امران خان دو تہائی اکثریت والا جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا کوئی صدر بن گئے کوئی وزیراعظم بن گئے کوئی وزیراعظم بن گئے جالی صدر جالی اسمبلیاں جالی وزیراعظم اور سب سے بڑا اللہ کا ان کو ڈر نہیں آرہا کہ آدھی سے زیادہ اسمبلیاں جال سازی کے ذریعے نوٹیفکیشن لے کے پھر رہی ہیں اور اللہ کے ناموں کے نیچے ڈاکٹر اپ کھڑے ہو کر اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کو گواہ بنا کر قرآن پاک پہ حلف اٹھا رہے ہیں تو مجھے بتائیے کہ اللہ اس کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ غرق ہو جائیں گے وہ لوگ ان کے لئے عذاب ہوگا دنیا مراخرت میں بھی جو لوگ جھوٹا حلف اٹھائیں گے اگر آپ نے پیپلز پارڈی کی پیشکش کو آپ نے قبول کر لیا ہوتا تو آج ہو سکتا ہے صدر آپ کا ہوتا یا وزیراعظم آپ کا ہوتا چیف منسٹر پنجاب آپ کا ہوتا تو آپ نے کیوں نہیں کیا یہ تو جنرل باجوا صاحب بھی ہمیں کہتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ مل جائیں آپ بندر بانٹ کریں آپ بھی مال اغنیمت میں مال لوٹیں ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے دو تہائی اکثریت تھی تحریک انصاف کے پاس ہر طرح کا ظلم جبر بربریت جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی اگر میں چار عمروں کو دور اکٹھا کروں تو شاید اس کا بھی عشر عشری بیس فیصد بھی نہیں ہوگا پارٹی توڑ دی لیڈر جیل میں پڑا ہے بلے کا نشان چین لیا کیمپین نہیں کرنے گی دو سو نشانات جہیز میں دے دیئے کیا ہوا لوگوں نے پھر وہی کہا کہ عمران خان پاکستان اور پاکستان عمران خان ہے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تو مجھے بتائیے کہ اگر صرف وزارت عظمہ لینی ہوتی کہ یہ جو آج مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تیرا اببہ صدر تیری بیٹی وزیرعالہ تیرا اببہ وزیرعالہ تیرا پنجاب آخری مال رہ گیا پاکستان کا چھوٹا موڑا جو لوگوں کے اندر خون رہ گیا ہے جو چوسنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم ہوں گے تم ہوں گے بادل ہوگا رکس میں سارا جنگل ہوگا ہم نے یہی مرنا ہے یہی مرنا ہے یہ ٹیٹیوں والے یہ سب باہر ہوگے سارا بال لوٹ کے یہ باہر لے جائیں گے رفیق راجوانہ صاحب آپ ویسے تو بظاہر وزیراعظم آپ کا ہے لیکن بہت ہی کمزور وزیراعظم ہے اور پیپلز پارٹی نے صدارت بھی لے لیے چینمنشپ بھی لے لیے بلوچستان کی حکومت بھی لے لیے سندھ کی حکومت بھی لے لیے آصف کے نام ہے میاں نواز شریف صاحب کو فارق کر دیا ہے وزارت عزمہ سے اور اس آگڈار کو وزارت خزانہ سے تو پیپلز پارٹی تو بہت کامیاب ہو گئی سر آپ نے کیا حاصل کیا آپ آج آپ کے سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے میٹنگ میں اس بات کی نشاندہ ہی بھی ہوئی کہ ہم بہت کمزور پوزیشن پہ ہیں پیپلز پارٹی کو کابینہ میں لائے جائے جی کیا کہتے ہیں جب صاحب بہت شکریہ یہ تو محضرت کے ساتھ یہ جتنی آپ نے باتیں فرمائی ہیں یہ آپ کا نفتہ نظر ٹھیک ہے نا آپ نے شروع کیا کہ رائے وزیر آزم تو سنتے کانوں اور جاگتی آنکھوں نے دیکھتی آنکھوں نے دیکھا کہ الیکشن کے زریعے وزیر آزم بڑھے ٹیک ہے لی اس پر ایف اینڈ بڑھ سے ہے جی کہ وہ ادانلی ہے وہ اتنا ہے وہ فلان وہ ہرکی جس اپنا اپنا محقب ہے اور انداز ہے فکر ہے اور انداز ہے گفتگو ٹیک ہے لی وہ سوٹ کرتا یا نہیں کرتا وابیلا ہے یا اس کا حقائق سے کیا تعلق ہے وہ کانون دیکھے اور عدالتیں دیکھے جا کے دیکھے اس پر میں مجھے کوئی گفتگو کرنا ویسے نہیں چاہتا ہے ٹیک ہے کیونکہ آپ کا پروگرام ایسا ہوتا ہے کہ ویسے ادر وائد بھی تو بڑی آجی اچھی گفتگو کرے تاکہ ہمارے بہتے ناظرین کو اچھی سمجھ سکے اور ہمارے بارے میں جان سکے غلط یہ صحیح باقی رہی بھاگ دیکھیں ہماری بہت بڑی اتحادی جواب ہے پیپلز پارٹی ٹیک ہے ان کے ساتھ پہلے پیٹلی ایم کی صورت میں بھی حقوبت بنی اور چلائی تو ان حالات میں ان کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ ہوا اس کے مطابق تو ہر پارٹی نے پولیٹیکلی اپنا کوئی نہ کوئی عوضے لینے ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا پولیٹیکل پارٹی کے عوضے ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں یا عوضے کسی آؤپا دے جائیں یہ تو پولٹیس کا یہ جو ہے جب موڑیت کا یہ اس لیے اور پولٹیس کا یہ یہی حاصل ہوتا ہے کہ آپ عوضے لے کے برامی خدمت کے جنبے سے کام کریں کوئی نہ کریں تو ہاں مستواز پہ کریں گے کوئی نہ کریں خدمت کے جنبے سے تو اپوزیشن مستواز پہ کریں گے اب پاکستان میں یہ اگریبات چل پڑا ہے کہ اپوزیشن کو محصل ہو لے اس کو پارلیمنٹ میں ادا کرنا چاہیے بیشان سب کو کوئی بھی کریں سب کچھ کریں مکر اس وقت اس پر یہ فاصلے ہوئے اس پر تو مہاروانے تکسر ہی کر سکتے ہیں اپنے اطراف تو کسی بتایا الیکٹرل کالیج مکمل نہیں تھا الیکٹرل کالیج آپ تو قانونی آدمی ہے میں تھوڑا سا آپ سے رہے لینا چاہتا ہوں قانونی طور پر الیکٹرل کالیج مکمل نہ ہو تو ایسے الیکشن کو کیا کہیں گے میری گزارے سنو الیکٹرل کالیج مکمل ہونا تھا تو الیکٹرل کمیشن نے کرنا تھا ٹھیک ہے الیکٹرل کمیشن میں جو فیصلہ کیا ہے اس میں میں ادو پارٹی نہیں ہوں الیکٹرل کمیشن میں تو نہیں ہوں مثلا مسلم لیگ نور یا اتحادی حکومت نہیں ہے دوسری بات میں قانونی کر رہا ہوں طرح اس کو غور سے سنو یہ جو ہاؤس مکمل کی بات کر رہے ہیں مخصوص نشستیں ٹوٹل کتنی ہیں ٹھیک ہے ان ٹوٹل مخصوص نشستوں میں سے کس کس کو کتنی اور جانی ہے یا ان کو جانی ہے ٹھیک ہے تو ان حالات میں کیا ایک لفظ ہوتا ہے قانون کا مثلا آپ الیکٹرل میرے مقابلے میں لڑے آپ نے لیے سات سو ووٹ لیے سات سب سات ہزار ووٹ ٹھیک ہے ٹھیک اور میں نے لیے بارہ ہزار ٹھیک تو آپ پیٹیشن کر کے یا انزام لگاتے ہیں کہ میں تو میرے تو اتنے ووٹ جو ہے نا یہ تاندلی ہوگی اور میرے تین سو ووٹ اور تھے اور میں عدالت میں کہتا ہوں جی تین سو ووٹ سات آزار تین سو ڈاک شاہب کو دے دیں پھر بھی میرے بارہ آزار پھر بھی ڈاک شاہب نہیں جیتے تو اس کو قانون کی لینگن میں اور الیکشن لاؤس کی لینگن میں کہتے ہے تو وہ اس تانداز سے بھی ریزلٹ پہ رفیق راجوانہ صاحب ایک ووٹ کا بھی فرق قانون قانون ہوتا ہے میں قانون کی بات کر رہا میں تو قانون اور آئین کی بات کر رہا جس ریزر سیٹ کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں اس ریزر سیٹ کے حوالے سے آئین کا ففٹی ون آرٹیکل موجود ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ کہ آپ سنی اتحاد کانسلز کی ریزر سیٹ کو نہیں دیں گے اور آپ کو دے دیا جائے کیونکہ آپ الیکشن کمیشن گئے ہیں اور آپ نے ریزر سیٹ مانگی ہے لیکن قانون اور آئین کے کس نقطت کے تحت مانگی تھی بس آخری جملہ میں آگے جاؤں گا جی بولیں سر بولیں میں ہم یہ کانون کے مطابق نہیں ہوتی ہے اب ایک فیصلہ آگیا ہے تو کیا باقی جماعت ہے اس فیصلے کے باب میں بیٹ شاہد صاحب رفیق آج صاحب میں آگے آپ سے بات کروں گا قادر مندوخیل کو لے کر پھر آوں گا کمردل شاہد صاحب کی طرف قادر مندوخیل صاحب آصف صدر بن گئے اور دوسری دفعہ صدر بن گئے آپ کے نمبر آف ووٹس ایسے تھے کہ اگر آپ چاہتے تو وزیراعظم بھی آپ کا ہوتا ہے یعنی بلاول بھٹو بھی وزیراعظم ہوتے تو یہ کیا ہوا سر کہ آپ نے صدارت بلوچستان حکومت بھی لے لی چیئرمن سینٹ بھی لے لیا اور پی ایم ایل این کو شراقت بھی نہیں کی حکومت میں اور عساق ڈار صاحب کو بھی فارق کروا دیا نواز شریف کو بھی فارق کروا دیا اور پارلیمنٹ اور حکومت کی چابیہ آپ نے اپنے پاس رکھی ہے جب چاہیں گے گرا دیں گے تو یہ سر بلاول کو وزیراعظم بناتے ان پوائنٹس پہ تو زیادہ بہتر نہیں تھا بہت شکریہ ڈار صاحب یہ تو آپ کا تجزیہ ہے میں آپ کے تجزیہ کے قدر کرتا ہوں جو آپ نے کیا ہے سوال یہ کہ دو آزار تیرہ میں جب آروح کا الیکشن بلاول زرداری صاحب نے کہا تھا اس سمبلی میں جو آپ کا سوال ہے پیپلز پارٹی کی پوزیشن ایسی تھی کہ ہم ان دو بڑی پارٹی میں جو ہم سے تعداد میں زیادہ تھی دونوں میں اب بسرہ صاحب تو ماشاءاللہ وکیل ہائی کورٹ کا ہے اور کھڑا ہوتا ہے سپرنگ کورٹ میں کہ میں وکیل ہوں تو یہ تو اس کے اپنی ایک وقالت کا سٹائل ہے چوبیس سیٹوں کو صدر کہہ رہے ہیں سیونٹی تری ہے میں تو ہمارے ابھی بھی ہے اور آدھے سے زیادہ کراچی کی سیٹ ہماری جس میں مصطفی کمال صاحب کی شامل ہے جہاں پچیس سیٹ زار اوٹ میں روزانہ میڈیا کو دکھا رہا ہوں مصطفی کمال کی سیٹ نہیں ہے تو پچیس سیٹ سیٹ سے سوال ہے کہ مصطفی کمال کی سیٹ نہیں یہ آپ کی سیٹ تھی فارم فورٹی فائیب تو پہلے بلینک لے لی گئے پہلے پورا پاکستان سے منفرد ہے دوسری بات یہ مصطفی کمال صاحب تین میرے پاس اوٹ پڑے ہوئے یہ اگر شامل لکھ تو لاکھ سے اوپر شوکت بسرہ صاحب صحیح کہ رہے ہے شوکت بسرہ وکیل سپرنگ کوٹ دوں گا شوکت بسرہ صاحب وکیل ہے ہائی کوٹ کا دعویٰ ایک سو اسی سیٹ ہوں کا اور اپیلے اس تیس پینتیس کی جمع کی ہے تو آپ نے بقی سو کی کیوں نہیں کی 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 سیٹ ہمارے کراچی کی سیٹ ہم سے چینی جاتی تو ہماری بھی کان پوزیشن چلی تھی اور دوسرے اس کے علاوہ کامردرشاہ صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے کامردرشاہ اس کو یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے کبھی کیس چل رہا ہے کوئی نائل ہو جاتا ہے کوئی یہ ہو جاتا ہے اس کو تھوڑی کہتا ہے اور پھر پرائے آنڈو پہ اپنی مرگی بٹھا کے اور چوزوں کو نام دینا یہ کونسا قانون ہے کہاں لکھا ہوا ہے کائین میں ہے کوئی قانون میں یہ جملہ سمجھ نہیں آیا یہ جو آزاد امیدوار جیتے تھے وہ چوزے اٹھا کے اس کے اوپر سونی اعتراق کانسرٹ نومینیشن کے بعد تین دن کے اندر آزاد کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہے انہوں نے جوائن کر لیا سونی اعتراق جو ریجسٹر تھی چھیک لیکن اس کے یہ چوزے اور مرگی کی کیا بات ہے چوزے اور مرگی کی یہ ہے آپ خود وقیل ہیں سر مجھے دوبارہ بولنے دے جب یہ آزاد مجھے دوبارہ جن کو یہ پی ٹی آئی کہتے ہیں بجائی یہ کہ یہ اپنی کیس فائٹ کرتے ہیں سپرین کورڈ میں کہ بابا یہ ہمارا نام ہے ہمیں واپس دیا جائے ہمیں اپنے سیمبل دو جائے اس نے پور پاکستان میں کوئی ڈمی پارٹی ڈون لیے جس کا اپنا سربراہ اپنی پارٹی کے الیکشن پر نہیں لڑا ہے میرے ساتھ کال ایک شو میں بیٹے ویٹے اور اس کے بعد بقاعدہ تیری طور پہ حامید رضا صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہمیں ریزرڈ نہیں چاہیے نہیں سر میرے پاس ابھی بھی وہ لیٹر موجود ہے آپ جملے کو صحیح کہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو سو چھے کے تعد جو آپ نے پانچ سیٹوں کے لیے وومن کے لیے کہا ہے میں پہلے بھی بتا رہا ہوں دیکھیں اپنا جملہ سنیے گا ریکارڈ ہو گیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کیونکہ الیکشن نہیں لڑے ہیں تو اس لیے ہم سممیٹ نہیں کر سکتے وہ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے رک جو رک جو جی بالکل آپ کہیں تو آپ پڑھ دوں جب سممیٹ نہیں کیا ہے آپ مجھے بتاؤ جب وہ جنرل الیکشن سے پہلے جو ریزرڈ سیٹوں کا اسی طرح پروسس ہے جیسا قومی اور سوائی کی تائید کندہ تجویز کندہ ہوتا ہے سکروٹی ہوتی ہے اس کے بعد پارٹی آپ بھی نام دیتے آپ مجھے بتاؤ کہ یہ سارا پروسس ابھی کورنر دلشاہ صاحب آپ کو تب بہتر بتائیں گے یہ سارا پروسس ان کے لیے ریورس کر رہے ہیں دوبارہ ان سے درخواستیں مانگیں دوبارہ سارا پروسس کر دیں سیر ون زیرو فور کا فور کورنر دلشاہ صاحب موجود ہیں آپ وکیل ہیں میں کوٹ کر رہا ہوں ایزے طالبین ون زیرو فور کا ون ٹو تھری فور بلکہ میجر فور ہے وہ کہتا ہے لسٹ اگر ایگزورسٹ بھی ہو جائے تو آپ دوبارہ ویکنسی نہیں دے سکتے ہیں یہ ون زیرو فور ہے کورنر دلشاہ صاحب اس کی تسیح کریں گے اس میں ابحام تھا اس میں کہیں منع نہیں ہے میں ذرا آپ آخری جملہ کہیں تو میں کورنر دلشاہ صاحب کی طرف جاتا ہوں میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہرہو اب مجھے ایک بار بتاؤ کہ جب ایک پارٹی یا ایک امیدواران جو ازار ڈکلیر ہو گئے ہیں سنیے تیارے کونسل کو نہیں دیے آپ مجھے بتاؤ کونسل رول الیکشن کے یہ کہتا ہے کہ نہیں جی اس کو کسی کو نہیں دینا ہے جو پارٹی ہے سیاسی اسمبلی میں ان کے اوپر ڈیوائڈ کی جاتی ہے یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہی ہے میرے فیصلہ نہیں ہے اب آپ مجھے بتاؤ تو ایک طرف تو شوکت بسرا سا فرماتے ہیں جالی اسمبلی ہے دوسری طرف اسی اسمبلی میں بیٹے ہوئے آپ ایکین کریں گے پانچ سال تک یہ اسمبلی کے جو ڈیوز ہے یہ کمیٹیوں کی جو ڈیوز ہے چیرمینشپ ہے یہ پارلیمنٹ لوجس کی جو رہائش ہے یہ سب مزے لیں گے اور دو چار منٹ تھوڑا اوچھل کود کریں گے تاکہ عمران خان صاحب خوش ہو جائے ہاں جو انہوں نے احتجاج کی ہے میں بتاؤں اسی تنخواہ پہ یہ اگلے پانچ سال تک کام کرتے رہیں گے شاکت بسرا جملہ لکھ لیجی آؤں گا کمردل شاہد صاحب حالانہ کہ مجھے بریک پہ جانا ابھی میرے پاس دو منٹ ہے میں کنٹینیو آپ کو کروں گا بریک کے بعد بھی لیکن سٹارٹ لیتا ہوں سر یہ بتائیں یہ جو گفتگو چل رہی ہے کہ الیکٹرال کالیج مکمل نہیں تھا تو یہ الیکشنز قائنی ہیں قانونی ہیں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں کیا کہیں گے اور پھر یہ کہ کیا یہ لس ضروری تھی سر اس پر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جناب آپ کے کوئی ہاؤس مکمل ہے کے لیے جو لارجر جو ووٹ حاصل کرے گا وہ صدر پاکستان کا منطقہ ہو سکتے ہیں وہ لارجر کا لفع استعمال کیا ہوئی اس میں ہاؤس کے کئی کمپلیشن کے بارے بات نہیں آپ یہ اقید جانے اگر یہ دو صوبائی اسمبلیاں پہلے دو ہوا تھا کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ لزال ہو جائیں گی تو الیکٹرول مکمل نہیں ہوگا صدر کا اندخاب نہیں ہوگا صدر کا اندخاب نہیں ہوگا یہ الیکٹرول کا معاملہ ہے یہ چھے الیکٹرول مکمل تھے یہ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ پچاروں سبائی اسمبلی اس میں کہیں لفظ آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ جناب آپ کا حمص مکمل ہے کے نہیں ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے تصریف کیا ہے یا تقریبا 92 سٹیٹیں جو ہیں وہ خالی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی الیکٹرول مکمل ہے چھے الیکٹرول چاہیے آئین کی مطابق اب آئیے دوسرے پوائنٹ او بیو پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہماری جو خواتین کی نششتوں کا جو مصدر بڑا سیرس پیدا ہو گیا ہے دوزی آئین اور قانون ووٹرز کے لیے عوام کی سخورت کے لیے بنائے جاتے ہیں اس میں کمپلیکیشن ہی بنائے جاتے ہیں اس میں اب حاملی پیدا کیا جاتا ہے ہمارا یہ جو آئین کا آرٹیکل فلٹی ون سب سیکشن چھے اور اوپر جائیں آرٹیکل ایک سٹو چھے اس میں یہ تدی لکھا ہوا ہے کہ بقیدہ فاتین کی نششت کا پروسیزر بتایا گیا یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ سیڈ کسی دوسری پارٹی کو دے دی جائے وہ اس کا ذکر نہیں ہے وہ ذکر ہے سیکشن ایک سٹو چار میں وہ ایک سٹو چار میں جو ہے وہ ایکٹ کا ہی سب اس کے اندر تو سیکشن دو تین چار جو بنے ہیں اس کے اندر اس میں بقیدہ اترین کا کار کیا ہے الیکشن پرمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے سنی اتحاد کونسل کے بارے میں وہ انہوں نے ایکٹ کا حوالہ دے کر اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جبکہ آئین کا آرٹیکل فلٹی ون اور چھے اور ایک سٹو چھے اس میں کہیں اصلاح ذکر نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی کو نہ دیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی مثال ہے سر میں یہاں آپ کو روکوں گا میں کمردل شاہد صاحب آپ کو یہاں روکوں گا اور دونیوں کروں گا مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے میں بریک پہ جاتا ہوں پھر واپس آتا ہوں اور پھر آپ سے اس کو کنٹینیو کرتا ہوں ایک چھوڑا سا بریک ویلگم بیک جی کمردل شاہد صاحب ایک چیز پوچھ نہیں تھی سر آپ سے آپ نے 91 کا جو حوالت دیا ہے سر یہ 91 کا جو آپ نے لکھا ہے جس میں 91 کے 4 میں کہ جس کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ جیت جائے گا پہلا پول ہوگا اس میں دو آتے ہیں تین آتے ہیں یہ پروسیجر صرف پرائم نیسٹر کے لیے دیا گیا ہے پریزیڈنٹ کا نہیں ہے سر تھوڑا سا بتائیں گے سر نہیں آپ کا سوال دے اس میں تھا ہے صدارتی الیکشن کے حوالے سے وہ تو بات وہ تو اس میں کہیں جے کہیں یہ نہیں ہوں کہ ہاؤس مکمل ہے کے نہیں کیونکہ ایک اور بڑی اہم بات ہے یہ جو ہمارے صدر علوی صاحب کا جو معاملہ ہوانے ہیں وہ بڑا عظیب و غریب معاملہ ہو گیا وہ نو ستمبر کو ان کی صدر دوشی تھی اب اگر اسمبلیہ پر قرار رہتی آج اس طرح تو یہ پھر نو ستمبر کے دس تب کس پہلے پہلے لازم میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر اسمبلیہ ڈیزالو ہو جائیں آرٹیکل فارٹی فور بھی لکھا ہوا ہے اگر اسمبلیہ ڈیزالو ہو جائیں اور صدر کا بھی الیکشن جو ہے وہ ڈیو ہو جائے تو پھر صدر کا الیکشن فوری طور پر جنرل الیکشن کے تیس دن کے اندر اندر یہ سٹریڈی لیز میں اس لیے نو مارچ کو جو ہے وہ الیکشن ہوا اس میں ہاؤس مکمل کی بات نہیں تھی نو مارچ کو الیکشن لازمی ہونا تھا سر آپ کے نہیں وہ آپ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر میں دورہ کلیر ہونا چاہتا ہوں بلکل کمردل شاہ صاحب الیکشن کمیشن تو بہت کچھ کہہ رہا ہے لیکن مجھے ہی بتائیے کہ اگر نائنٹی ون سیٹیں نہیں تھی اور یہ ریزرف سیٹ والا مسئلہ بھی آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں ون زیرو فور سے ون سے لے کے فور الیکشن ایک دوہزار سترہ کافی کنفیوجن ہے یہ بہاں میں کلیر نہیں ہے ایکزویسٹ لسٹ کا نام دیا گیا ہے تو اس صورتحال میں اگر یہ نائنٹی ون آپ نے نائنٹی ون کا ابھی ذکر کیا تھا وہ میرے ذہن میں تھا میں نے اس کی سٹڈی کی تھی تو وہ پتہ چلا وہ پرائیم نیسٹر کے لیے ہے پریزیڈن کے لیے نہیں ہے تو سر مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن بھی مان رہا ہے کہ جی الیکٹرال جو کالیج ہے جو ووٹ ڈالتے ہیں لوگ چاروں صوبائوں میں اور سینٹ میں وہ کمپلیٹ نہیں ہے قومی ساملی میں تو پھر سر جب الیکٹرال کالیج میں ووٹ کی کمی ہے وہ الیکشن اگر ہو جائے یا اس کا فیصلہ پہلے ہو جاتا اور بعد میں الیکشن ہوتا تو زیادہ محتبر نہیں ہوتا زیادہ قانونی آئینی نہیں ہوتا جی سر آپ کے پاس دو منٹ ہے یہ آپ سے ہی کیا ہے میں آرش کیا رہا ہے میں آرش کیا رہا ہے میں آرش کیا رہا ہے ہمارے دو سے کالیج بندوں کھیل گئے بیٹھ رہے ہیں ان کی بڑی جمع بہت رہے ہیں انہوں نے کیا ہے اور اسی طرح رفیق رضاوران صاحب نے بقیدہ بتا دیا ہے کہ یہ جو آپ کا جو ریزرف سیٹ جو ہیں یہ تو سپرل کورٹ پاکستان میں کیس چاہے گا یہ سپرل کورٹ پاکستان فیصلہ کرے گی اور اس کے معاملے میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کو کل ادم کرا دے رہی برکل زیادہ اچھا یہ نظر آ رہا ہے سر آپ کو اس کے بعد ہوگا کیا سر اگر الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کل ادم کرا دیتے ہیں تو کیا اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ صدارتی الیکشن ڈپٹی سپیکر سپیکر اور وزیراعظم کے الیکشن پر نہیں آئے گا رہا ہے لیکن اگر صاہر آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو جو اس نے کیا ہے ریزر فیٹ کیمتالک وہ کل ادم کر دیگا تو اس کا ایفیکٹ کیا پڑے گا چلیں یہی بتا دیں ٹھیک ہے پھر جو سیٹیں مل گئی خواتین کو یا اکلیتی سیٹیں جو مل گئی تھی وہ ٹی نوٹیفائی ہو جائے گی چھن جائے گی بس اتنا سا ہوگا تو اس کے بعد سنی اطاعت پانسل یہ کلیم نہیں کرے گی سر کہ ہمیں اگر یہ سیٹ پہلے مل جاتی تو ہم بہت اچھا ریزل دیتے بارحال شوقت بسرہ صاحب کوردل شاہد صاحب نے مان لیا ہے کہ سپریم کورٹ آپ کے اس فیصلے کو مان لے گی اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کل ادم کر دے گی کہ آپ کی جو ریزل سیٹ آپ سے چھینی گئی ہے اور دوسروں میں بھاٹی گئی ہے آپ کیا کہیں گے سر اس پہ ڈاکٹر دانیس صاحب میں آپ کو بہت ذہین اور بہت انٹیلیجنٹ اینکرز میں سے ایک مانتا ہوں آپ کی اس معصومیت اور سادگی پہ میری ہنسی نہیں رک رہی کہ آپ کتنے معصوم اور سادہ ہیں کہ آپ کو جو ڈاککہ ڈالا گیا ہے جو وعددار ڈالی گئی ہے اس کو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اور آپ معصومیوں سے پوچھ رہے ہیں وہ آرٹیکل وہ آئین وہ قانون وہ الیکشن کمیشن وہ سپریم کورٹ کیا ہوگا ڈاکٹ صاحب اللہ کا نام مانے جانے دے کیوں وہ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ آپ دوبارہ آرڈر کرے گی تو فیصلہ ہو جائے گا یہ وہی سپریم کورٹ اور وہی چیف جسٹس کازی فائزیسہ صاحب ہے نا جنہوں نے 11 تھا آر پہ ہمارے سے بلے کا نشان چھین لیا پاکستان جو پارٹی پاکستان ہے 80 90 فیصل پارٹی ہے اس کا بلے کا نشان چھین لیتے ہیں اس کے بعد جو دھاندلا ہوا جو مدر آف آل ریگنگ سیلیکشن کے اندر اسی بلے کا نشان چھیننے کے بعد دھاندلا بھی ہوا خرید و فروت آر سٹریٹنگ بھی ہوئی اور اور یہ خواتین جو 52 پرسنٹ ہے پاکستانی معاشرے کا ان کی سیٹیں بھی چھیل لی گئیں اور بندر بانٹ ہو رہی ہے تو اینیہ لیل ہے تو اینیہ لیل ہے یہ کیا تماشی ہے یہ بنانا ریپبلک سے بھی اگلے والی چیز ہے اور اب آپ ہمیں یہ ٹرک کی بطی کی پیچھے لگایا جا رہا ہے وہ الیکشن کمیشن اب الیکشن کمیشن بتائیں اس الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن ہے ایک دیوار ہے سیمٹ کی اس کو میں کون سا نام دوں کون سا الیکشن کمیشن ان کو ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن نظر آ گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا یہ جو اتنا بڑا دھاندلہ ہویا جو فارم 45 ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب ان پر قوڑے رکھے بیچیں میرا چیلنج ہے پورے پاکستان کے صحافیوں کو پورے پاکستان کے سیاست دانوں کیا آپ پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کے پاس آپ نے فارم 45 دیکھا بتائیے مجھے اچھا جب دیکھا ویب سائٹ پہ وہ کون سا فارم 45 تھا میرا اگر سو میرے نائن سیمٹی ایٹ ووٹ ہے میرے سیمٹی ایٹ کر دی ہیں باقی نائن سیمٹی ایٹ کر دی ہیں کیا یہ جال سازی ہے کیا فراڈ ایک اس کو پاگل بنا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ویب سائٹ بند کر دیتے ہیں ٹیک ہے پوچھیں کمردل شاہ صاحب سے ایک منٹ کمردل شاہ صاحب سے پوچھیں کیا چودہ دن بعد فارم 45 اپلوڈ نہیں ہونے تھے کیوں نہیں ہوئے اور اب آپ یہ جال سازی کے ساتھ فارم اپلوڈ کر رہے ہیں ڈاکس صاحب ہمیں تو آپ کے پاس ابھی تو الیکشن کمیشن کے بعد آپ کے پاس ٹریبنل ہے ہائی کورٹس ہیں سپریم کورٹ ہے آپ کے پاس جانا ہے آپ نے میں ڈاکس صاحب آپ کو پہلے کہا چکا ہوں ہمیں کہیں سے کوئی امید نہیں ہے کہیں سے انصاف کی توقع نہیں ہے کیوں سر نیچے سے لے کے اوپر تک پورے لندن پلان کے تابے ایک ایک بات پہ عمل ہو رہے ہیں اب میں آپ کو پھر بات بتا دوں لندن پلان پہ جس کو وزیراعظم بنانا تھا وہ تو وزیراعظم نہیں بنا بچارہ نہیں 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 وہ کبوتر اڑانے کے لیے آئے تھا عوام نے اس کے توتے اڑا دی ہیں گنہ چاند کتاں گزاری ہے رات پہ ان کو پتہ ہی پاکستان کتنا بدل چکا ہے وہ تو وہ تو دکھایا گیا تھا ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہیں عوام نے ان کو بتا دیا ان کے پلے ہے کیا ساری جماعتیں مل کے عمران خان کا مقابلہ کر رہی ہیں سارا سسٹم عمران خان کا مقابلہ کر رہی ہیں ہمارا لاحے عمل سن لیں کوئی اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے ان جالی اسمبلیوں کو جالی وزیراعظم کو جالی صدر کو نہیں مانیں گے ہم ایک لاحے عمل کتابے اندر گئے ہیں یہ کسی کی غلط فہمی ہے جب آپ انصاف کے سارے راستے بند کر دیں گے نا آخری راستہ صرف انقلاب ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا تو انقلاب نو مہی والا نال آئیے گا خدا کے لیے نو مہی والا انقلاب آپ کو جمہوری حق ہے اعتجاج کا تحریک کا نو مہی کو بھی جو ڈاکس اب نو مہی کو بھی جو ہوا تھا نا ہمیں بتائیں کہ نو مہی ہمیں بتایا گیا تھا ایک سو بیس لوگ ہیں کہیں وہ ہم نے کہا تھا بنائے اچھا اس پر جوڈیشل انکوائری اس پر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے نا نو مہی پہ سر اور جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنے چاہیے ایک سو بیس کا بہانہ بنا کے پورے پاکستان کو بک کر دیا گیا آج بھی ہمیں بتایا جاتا ہے اگر تانگلیت احتجاج کیتا نا نو مہی جو پا دیا گے نو مہی جو نہ دیا دیا گے تیرا بارنا نکلی اچھا نہیں نہیں سر ابھی ماشاءاللہ اوپر اللہ تعالیٰ ہے اور نیچے اور بھی لوگ ہیں جو ان چیزوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ الحق ہے اللہ کا جب انصاف کا خڑکنے کا وقت آگیا ہے یہ دیکھنا یہ بیک بریف کس لے بھی بھاگ نہیں سکیں گے باہر انہوں نے مال لوٹ اچھا میں رفیق صاحب کو ذرا پوچھ لو رفیق رفیق راجوانہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں راجوانہ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو آپ کو حکومت دی گئی ہے آپ کے پنجاب کی اور مرکز کی حکومت جس کے اوپر آج میں نے کہا کہ سنٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ زیادتی ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو رہی ہے اور اس صورتحال میں اگر اس حکومت کی کامیابی ہوتی ہے تو چلنے جی اس میں تو سب حصدار ہوں گے اس میں منافع ہوگا سب حصدار ہوں گے لیکن اگر نقصان ہوا اور یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر گئی تو سارا کا سارا بوجھ آپ پہ پڑے گا کیسے دیکھتے ہیں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہے رجوانہ صاحب سے پوچھ لوں درہا سے رجوانہ صاحب سانو تسی روڑ بھی نہیں دیندے ساڑیاں سیٹا بھی کھولیاں سانو گالو بھی نہیں کرنے دے نہیں دے انہوں ہستا رکھے اللہ برقدرات انہوں ہستا رکھے کچھ رہا آباد رہا جی آپ جی بولے بولے میں انتظار میں ہوگا چلو مجھے ذرا کھاسی ہوگی آپ بولے سر میں آج یہ کر رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ابھی تو وزیر اعظم کو ہر بھولیوں کتنے دن ہوئے صدر کی آج انتخاب میں انہوں نے کال عزبرداری ہے اسمبلیوں کو وجود میں آئے کتنے دن ہوئے کابینا زیر راور ہے اور ابھی سے اگر مگر میرا خیالیں نہیں ہونا چاہیے مازد کے ساتھ ویٹ اینڈ سی اب دو دن میں آپ کے اگر نہ چلا بس ابھی ملتان سے چلے یا لاہور سے چلے آپ کے اگر پشاور میں نہ پہنچی تو پھر کہیں راستے میں کل اور کار پہ کہیں گودانت آت سے ایسی جلد میں رکھے تو پھر کہیں نہ پہنچی ابھی تو بس چلی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہویا تو میں مازد کے ساتھ اس بات سے اس سوال سے اختلاف کرتا ہے آپ یہ کہیں کہ امید ہے کامیاب ہو جائیں گے نہیں ہوگے دیکھیں نہیں ہوگے دیکھیں یہ پولٹیکل پولٹیکل ایک معاملہ ہے لوگ اپنا حساب کی دات برابر کر دیں تو اس وقت جس انتحان میں یہ حکومت ہے تو آپ کے سینٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی میں آج نواز شریف صاحب نے اس بات کی میڈیا میں آیا ہے انہوں نے بہت سختی سے کہا کہ ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ عوام کو رینیت نہیں دے سکتے ہیں مہنگائی پہ تو وہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہاں پر یہ جملہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کیبنٹ میں شامل کیا جائے تاکہ یہ ذمہ داری ایکول بٹھے تو یہ تو سر آپ ہی کے طرف سے ڈیمانڈ ہے نا میں دیکھے سینٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی میں جس کچھ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے ان کے اپنے خطوات ہیں رائے کا اظہار کیا ہے اور حالات ہیں ایسے ملکے کہ اس ایکانوی کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہو بالکل صحیح بات ہے اللہ نے اعلان کہہ رہے ہیں آج شبان سریم صاحب نے کہا آدھر بھائی بھی اس میں کل دو رائنی ہے اس میں جو جو فیس کر رہے ہیں اس ایکانوی کو چلانا بڑا مشکل کام ہے حکومت بن گئی کابینہ بن جانی ہے ایریکشن ہو گئے ٹھیک ہے اس پر تحفظات ہے جن کو تحفظات ہے بہت صحیح بات ہے قانونی اور آئینی راستہ حاصل کریں میں مندوخیل صاحب کی طرف آننا چاہتا ہوں ٹائم آج کم ہے ٹائم آج کم ہے معافی چاہتا ہوں ٹائم صاحب آج تو میری باری اس کو بھی ہے جب ٹائم بھی نہیں ہے نہیں نہیں تھوڑا تھوڑا سب کے ساتھ تھوڑا 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 مندوخیل مندوخیل صاحب سے پوچھ لیتا ہوں مندوخیل صاحب آپ کابینہ کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے جو ہماری سی ایسی نے فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق تو نہیں بنیں گے کیوں نہیں بنیں گے سر آپ ایک ایک حکومت کو سپورٹ کریں انہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے صدر بنا دیا آپ کا بلوچستان میں ان کی منڈیٹ زیادہ تھا آپ کو دے دیا انہوں نے چیئرمن سینٹ دے دیا آپ کو بلوچستان میں کوئی زیادہ نہیں تھا ہمارے سترہ میمرانے ان کے سولہ ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ پچھلے سولہ مینے کی جو حکومت چلائی ہے اس حکومت میں بھی ہمارے ایک دوسرے کے اوپر یہ خطشات تھے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہماری ذمہ رہے تو میرے خیال میں سی ایسی نے ہمارے قیادتیں جو فیصلہ کیا ہے تو بہتر کیا ہوگا اس وجہ سے کہ تاکہ ایک ہی پارٹی کو چلائے جائے تاکہ اگر مثال کی طرف آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نہیں چل سکیے مہنگائے پہ کابو نہیں پات سکے تو نقصان نون لک ہوگا تو آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے اگر انہیں کابو پا لیے جیسے سولہ مینے کے حکومت میں پا لیے چلے میں ایک سوال کر کے آگے جاتا ہوں اگر جو حکومت بنا کے آپ نے دی ہے سپورٹ کر کے دی ہے اس کے عویز بہت کچھ آپ نے لے لیا ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا کل یہ حکومت خدا کرے یہ حکومت کامیاب ہو اگر کل یہ حکومت ناکام ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری ایکوال آپ لیں گے پیپلز پارٹی لے گی آج اقرار کریں دیکھیں ایک لیاس سے تو پیپلز پارٹی حکومت کا عیصہ ہے اور البتہ لیں گے نہیں لیں گے آرزر بتائیں ٹائم کم ہے مجھے مجزم کی طرح تو نہ کھڑا کر دے سر میں تو آپ سے سوال کروں تو آپ مجھے جواب پروپر دینے دینے چلیں بولیں سر دیکھیں ایک کابینہ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے وزیراعظم کا فیصلہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتا ہے وہاں تو ہم شامل نہیں ہے اب رہے گے قانون سازی جو اسمبلی کے اندر ہوگی وہاں ضرور شامل ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا ریایتہ میں دے دیں کہ جو قومی اسمبلی میں جو قانون سازی ہوگی وہاں تو پورا پورا ساتھ ہے اور ذمہ دار ہے اب کابینہ نے مثال کے طور پر وزیری خزانہ نے ایسے سٹیپ لے لیے کہ ایکانومی بہتر نہیں ہو سکے تو آپ مجھے بتا دو آپ پیپلز پارٹی کو عظام کیسے دے سکتے ہیں راجبانہ صاحب سن لیا آپ نے بلکل کلیر ہو گیا بہت خوبصورتی سے بات کی ہے جناب قادر خان مندوخیل نے سمجھدار آدمی ہے سیاسی آدمی ہے یہ کلیر کر دیا انہوں نے اچھے سر یہ بتائے آپ کے کمردل شاہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس حکومت کو جن حالات میں یہ حکومت بنی ہے پارلیمنٹ بنی ہے کیا دیکھتے ہیں سر عوام کا بہت بڑے گا پریشن پیر مطرح صاحب نے پھر ججباتی باتیں بتائیے ہیں لیکن برحال کرون ڈیلٹی یہ ہے کہ جس وقت یہ الیکشن کے میں سے پاکستان نے جو یہ فاتین کے بارے میں یا منارٹی کے بارے میں فیصلہ کیا ہے وہ سیکشن ایک سو چار بار بار کہہ رہا ہوں گی فیفٹی وان سیمت صادم ہے سپرم کورٹ پاکستان نے فیصلے کو نور وائٹ کر دینا ہے اور ان کو سیٹیں مل جائیں گی امیر اپنا ہے سنی اتحاد کورٹسر کو فاتین کی بھی منارٹی کی نمبر ڈو جو کیس چلا گیا ہے فارب پنتاریس کا معاملہ بڑا سیریس ہے اس نے بہت باتیں درست بھی ہیں بہت باتیں درست کردے ہیں لیکن برحال اس کا فیصلہ کرے گا الیکشن ٹریبنل اور الیکشن ٹریبنل میں ان کو کافی نسیشتیں مل جائیں گی اس کا اثر پڑھے گا پنجاب پر باقی صوبہ چند پر یا باقی صوبہ بنی پڑھے گا لیکن پنجاب پڑھے گا لیکن پنجاب پڑھے گا لیکن ہمیں ہر آ رہا ہے کہ پنجاب میں یہ فارب پنتاریس کا سنتاریس کا بڑا ترازہ کھڑا ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ حقوبت بہت کمزور بکھڑی ہو جائے گی پریشن ہی پڑھے گا اس کے بعد یہ ساتھ ساتھ یہ معاملہ سامنے آئے گا کہ جو مہنگائی پڑھ جائے گی یہ ہمیں سامنے میں ایک بڑی اہم بات ہو گئی ہے بسرہ صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم نے اپنا کوئی سامنے سے بائی کارڈ کر رہا ہے بائی کارڈ تو ہم ہی کریں گے وہ کہے عمر ایوب کو تو بنا رہے ہیں نا ہے آپ کا لیٹو دیا پوزیشن وہ ہوتا ہے شیڈو پر ہے میسٹر وہ تمام مرات مل جائے گی اور اس کے بعد آپ کے جو کیسے نسل ہیں ان کو کیسے مل جائے گی پربی کمانٹ کمیٹی کی چیئرمینشپ وہ بھی ایک میں فیڈل میسٹر کے مرات حاصل کرے گے سب سیٹ اپ بیٹھ جائے گا لیکن اندر پریشر بہت سخت پڑھے گا اور اتنا سخت پڑھے گا کہ اس کے لیے پنجاب میں بھی اور فیڈل میں بھی ٹھیک ہے یہ بڑا مشکل نہیں ہے ہم نے بتا سکتے ایک سوال کروں کیا سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن کے دخل دینا چاہیے سپری وہ کیا سوال کر رہے ہیں کماردنشاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ جواب سن لیے سوال سن لیجئے مندو خورتا کیا سپریم کورٹ کو الیکشن رولز میں یا الیکشن کے پروسس میں مداخلت کرنی چاہیے کیوں ابھی کیا نہیں تھا ابھی الیکشن کرانے کے لیے انہوں نے بلائے نہیں نہیں کیا تھا انہی سے کرائے تھا انہی سے کرائے تھا اور جب الیکشن کمیشن نے بھلا چھین لیا ہے تو سپریم کورٹ نے پر قرار رکھا تو الیکشن الیکشن کمیشن ایک ایٹسل باڈی ہے ان کی جو معاملاتیں میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کورٹ کو مداخلت کرنے چاہیے آسر کمردر شاہ صاحب جلدی سے نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بلکل مہمہدری کرتے ہیں بات صحیح ہے لیکن الیکشن کمیشن پاکستان تو آئے در قادم کے مطابق چل رہے ہیں لیکن ان کے فیشتے تو ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے فیشتے کرنی ہوتے ہیں پروسیجر ہے ٹریبنل میں ہوگا آسر بلکل صحیح اپیل کا آپ نے میرا خیال ہے مندوخیل صاحب کلیر ہو جائے ٹریبنل میں کیس جائے گا ٹریبنل فیصلہ کرے گی اس کی اپیل کا آق ہائی کورٹ میں ہے سپریم کورٹ میں اس طرح قانون بن جاتا ہے ورنہ معاملات میں انٹریفیر تھوڑی کیا جاتا ہے میں آ جاتا ہوں راجوانے صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس تیس سیکنڈ ہے اور پھر میں تیس سیکنڈ کے لیے جاؤں گا جناب ہمارے شوکت صاحب کی طرف جی بولیں سر یہ ٹریبنل کے فیصلے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں ہوتی ہے چلے سر سپریم ہوتی ہے نا قانون ہے نا سر باقی رہی بات یہ ہے کہ چیلنجز ہیں ہم کون سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی پھولوں کی جو ہے نا مالہ گلے میں ڈال کے بیٹھے چیلنجز ہیں اگر اس چیلنجز کو کبول نہیں کرے گے ترائیسز کو مینیج کرنے کی کوشش نہیں کرے گی تو پھر ملک کیسے چلے گا ٹھیک بہت صحیح بات سر مفاہمت کی سیاست میں نہیں جا رہے ہیں شوکت بسرہ صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں سر ڈاک صاحب ڈاک صاحب غیر منتخب حکومت غیر عائمی حکومت ڈاکہ مارا گیا دن دھاڑے آپ کا ایک خیال ہے یہ پہلی بار اقتدار میں ہیں یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹھے بٹے ہیں یہ ایک ہی بھانمتی کا کنبہ ہے یہ ملکے کھائیں گے یہ وزارتیں بھی لیں گے لیکن سر دو آزار اٹھارہ میں بھی تو یہ ہوا تھا نا سر دو آزار اٹھارہ میں بھی تو یہ ہوا تھا نہیں دو آزار اٹھارہ میں کیا سنیں سنیں ہمیں دو آزار اٹھارہ میں کہا گیا اسٹیبلشمنٹ نے جتوا ہے دو آزار اٹھارہ میں کہا گیا اسٹیبلشمنٹ نے جتوا ہے فلاں پارٹی لے کے آئی فلاں کا جہاز لے کے آئے تو سر آپ نے اس لادلے کو کہا انہوں نے اس لادلے کو کہا جو دو آزار اٹھارہ میں ہوا دو آزار اٹھارہ میں ہوا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے